اس کی ایک زبردست ایمپورٹنس ہے ان ایمپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا جو روٹ آپ نے اوپر ابھی دیکھا ہوگا میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ سیسپینڈ ہوا ہے میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ میٹرمونیل ڈسپیوٹس ہے جس انڈسٹائننگ سے اپنے رشترے ساتھ ایسی واقع ہوا کہ مجھے یہ ہر دن اس کو جیسے میں آپ پولیٹکس کرنا چاہتا ہوں اور پولیٹکس کو جمع کرو لوگوں کے پاس آپ اس جنڈے ایک بار موقع آنا چاہیے میں ان نوجوانوں کے بارے کوئی نوکری نہیں دے سکتا میں نے کہا کیوں اگر ہم آپ کے ساتھ چلپ استعمال کر رہے ہیں اس کو یوت کا کوئی بھی جز کینڈیڈیٹ تھے جو کہ ہمارے اس ٹائم مہمان تھے میں نے مناسب جس لیڈر کو آپ نے اب اس میں قرآن کہاں سے اس میں قسم کہاں سے اس نقشے پہ ان کو سمجھ آئے گا کہ ایک نوجوان کے جذبات میں یہ جنڈا لے کے چلتا ہوں کہ آج تک اس چیز کو ہم بھی چلتا ہوں کہ یہاں کے یہاں کا جو علاقہ یہاں کی سیاست دانوں نے پچھتے پچاس سال سے یا ساٹھ سال سے اس ہے جو کہ سٹیت کا ہے اور جو کہ ایک سو پانچ میگا وارٹ پاور پہ ختم کر کے یہاں اوڑی کی تقدیر کو بدل دیں گے آپ کو بات بتا دوں گا کہ ایک باری پاور ہاؤس جو انسی میں اگر ہر تیوریسٹ سپورٹ پہ کنیکٹیوٹی ہو اور میرے موں کو بند کر دیں گے کیا میرا چیز انفیکشن تاکہ لوگ بھی آنسوری بل رہے ہیں ان کو بھی ہوگا جب انہوں نے اپنے پلیئرز گیم میں چھوڑے ہی نہیں کہ ایک لیڈر کو ہمیشہ سکت نہیں ہونا چاہیے تو ان پہ آپ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں ملا کے میں یہ نہیں کہتا کہ موڈی جی خراب ہے لیکن یہ میرا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں لوگوں کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں فورسٹی ڈیپو ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہی ملتی ہے پھر ہمیں مارکٹس میں جانا پڑتا ہے موسیقی موسیقی جاتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں وہاں پہ موسیقی موسیقی اور اسے کامیاں پہا ہے ایڈوکیت ہمجھے پوری ہوگی ایڈوکیت سے کھونی کے ہاتھ پہ گوڑ کے کھون جوہاں کامیاں پہنگی موسیقی 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 جانتے ہو کہ ہم لوگ آج کہاں پہ ہیں ہم لوگ کافی سویسل جگہ پہ ہیں یہ جین کے میں پڑھتا ہے بارہ مولادیسٹک میں جیس کانسٹوینسی سے سر ابھی ایمالے کا الیلیکشن لڑنے والے اس کانسٹوینسی کا نام ہے اوری کانسٹوینسی میں آتا ہے سر ویلکم آن پاپس راہی سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ جیسے آپ اوری کانسٹوینسی سے لڑ رہے ہو الیلیکشن رائیٹ تو سر اس کا ایمپورٹنس مطلب ہسٹوریکلی کیا ہے مطلب اوری دیکھیں پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ بہت لمبا سفر کر کے ہماری یہاں اوری کانسٹوینسی میں پہنچ گئے ہیں میں اگر آپ کو اوری کانسٹوینسی کے بارے میں بتا دوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پورا ایریا ہے پوری کانسٹوینسی ہے اس کی ایک زبردست ایمپورٹنس ہے اور وہ ایمپورٹنس ٹریڈ کے ریلیٹڈ ہے اور وہ آج کی نہیں ہے وہ 1947 سے پہلے کی بھی تھی اور 1947 کے بعد کی بھی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کانسٹوینسی سے پاکستان سے نمک آتا تھا اور وہ نمک گھوڑا گاڑی پہ آتا تھا گھوڑے گاڑی پہ تو انڈیا میں نمک کی کمی تھی گیا نہیں کمی تو نہیں تھی اب پاکستان اس ایریا سے یہاں لانا کیونکہ ادھر جمع کشمیر میں شاید بہت کام تھا تو نمک کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا لگانے کی چیزیں کپڑے وغیرہ وہ بھی پاکستان سے آیا کرتی تھی ان دنوں ٹرانسپورٹیشن کا بہت ایشو تھا کیونکہ ابھی گاڑیاں ہوتی نہیں زیادہ نہیں تھی تو اس زمانے میں یہ جو سرین اگر مظافرہ باد روڈ ہے اس روڈ کے تھو چھوٹا سا ایک روڈ تھا تو گھوڑا گاڑی پہ وہ سارا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر جاتا تھا یعنی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا تو اس حساب سے اس کو آپ سنہرے لفظوں میں بھی اس کا بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جب ہمارے پیڑی پی کی حکومت آئی تو مفتی محمد سعید نے سب سے پہلے اپنے منیفیسٹو میں یہ رکھا کہ اس ریت کو میں پھر سے شروع کر دوں ٹریڈنگ والا جو ریت ہے اس کو پھر سے شروع کر دوں مفتی صاحب کے حکومت کے دوران ہی ان کی ہی کاوشوں کی وجہ سے ہی سری نگر مزافر آباد روڈ کھلا اور اس پہ پھر سے ٹریڈ چلنے لگا یہ کب کی بات بتا رہا ہے یہ 2005 کی بات میں بتا رہا ہوں بہت ریسنٹی بات ہے جب مفتی محمد سعید صاحب یہاں میجورٹی میں تھے جب ان کی حکومت بنی اور حکومت بننے کے بعد صرف یہاں ٹریڈ نہیں ہوتا تھا بلکہ یہاں کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت اور وہاں کے لوگوں کو یہاں آنے کی یہاں آنے کی اجازت اور وہ روٹ یہی ہے جس روٹ سے آپ ابھی آئے جو روٹ آپ نے اوپر ابھی دیکھا ہوگا اس کو سری نگر مزافر آباد روڈ کہتے ہیں اور مجھے ایک انسٹنٹ یاد ہے کہ جب یہ روٹ کھلا دیکھ ٹائم اے وز سٹرڈنگ این کلاس ٹینتھ اور ٹینتھ اور پھر ہم بورڈر پہ تھے تو بورڈر سے پاکستان کی پہلی گاڑی جب یہاں کی اور آئی تو دیکھ وز میں کیا بولوں دیکھ وز ایک فابلس مومنٹ تو وہ مکتی صاحب تھے وہ پیپلس ڈیموکریٹک پارٹی تھی تو اس کے بعد ٹریڈ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا اور کچھ سالوں سے یہ کلوز ہو گیا جب سے یہ ایبروگیشن کا معاملہ پڑ گیا بیچ میں اور اس کا سلسلہ یہ ہو گیا تو اس ٹائم سے یہ ٹریڈ ابھی سسپینڈ ہوا ہے کمپلیٹلی بن نہیں ہوا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ سسپینڈ ہوا ہے سر میں آپ سے یہ جانا چاہوں ہوں کہ جیسے آپ ابھی ایڈوکیٹ تھے رہے پروفیشنلی یار ایڈوکیٹ رہے بلکل بہت آپ نے فرسٹ ٹائم اپنے لائف میں کب سوچا تھا کہ مجھے پولٹیکل جرنی سٹارٹ کرنی ہے تو سر آپ نے فرسٹ ٹائم کب لائف میں سوچا تھا تو بیسکلی پروفیشنل لائف میری جو ہے دیکھئے میں نے ٹوزن تھرٹین میں اپنا اللہ بی کمپلیٹ کیا اور اللہ بی کو کمپلیٹ کرنے کے بااد میں نے باراملہ ڈسٹرک سیشنز کورٹ میں بطوری وکیل پریکٹس سٹارٹ کی اور اس کے بعد ابھی میں باراملہ ڈسٹرک سیشنز کورٹ اور منصف کورٹ بونیار میں بسیت وکیل اپنا فرض انجام دے رہا ہوں اور اس میں میں نے دیکھا تو سر جیسے آپ ڈسٹرک کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں ٹوزن تھرٹین سے تو سر یہ پریکٹس کے دوران آپ کو کچھ ایسا سپیشل کیسز یاد ہیں گیا جن کے لئے آپ مطلب لڑے ہو کیسز سب سے بڑی چیز کیس کا ٹائٹل تو نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ پروفیشنلی ٹھیک نہیں رہتا ہے میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ میٹرمونیل ڈسپیوٹز زیادہ ہوتے ہیں اور میٹرمونیل ڈسپیوٹز صرف ایک ہی چیز پہ ہوتے ہیں وہ ہے میس انڈیسٹیننگ اور میں یہ کہوں گا ایک تو میس انڈیسٹیننگ دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ایکسپیرینس میں دیکھا ہوں کہ اگر آپ کو اپنے پارٹنر پر ٹرسٹ نہیں ہے اور اگر آپ اس کو اچھے سے جانتے نہیں ہو تو مجھے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ کو نہیں چاہیے اس کے ساتھ شادی کرنے کیونکہ جب آپ شادی کرتے ہیں پھر آپ اپنے پارٹنر پر شک کرتے ہیں اور شک ایک ایسی بدت پھر اس کی لائف میں بن جاتی ہے جو ایک خاندان کو نہیں بلکہ دو خاندانوں کو برباد کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ دیکھا گیا ہے آج کل کوٹس میں زیادہ تر کیسز یہی آتے ہیں میٹرمونیل ڈسپیوٹس بہت زیادہ آتے ہیں جہاں پہ یا تو لڑکی کی مرضی کی خلاف شادی ہو گئی ہو یا تو لڑکے کے مرضی کی خلاف شادی ہو گئی ہو یا تو ان کے بیچ میں وہ انڈسٹیننگ بیولڈ آف نہیں ہوئی ہے جس انڈسٹیننگ سے اپنے رشتے کو یہ آئندہ فیوچو ٹائپ میں چلائے تو اس چیز سے ان کے درمیان جب لیک آف انڈسٹیننگ آ جاتا ہے تو وہ پھر ان کے رشتے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جس رشتے سے یہ برڈن بن جاتا ہے اور پھر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور وہی ڈسپیوٹ پھر ایڈ ڈا ایڈ ڈا 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 ڈی کوٹ میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایک کیس نام دیا جاتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں ڈرگ کی بات کروں تو ڈرگ ڈی پی ایس میں بہت سارے پرچے یہاں پہ لگ گئے اس میں میں نے یہ دیکھا پہلے نوجوان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ڈرگ کنزیوم کر لیں اس کو فری اف کاس دیا جاتا ہے اور جب اس چیز کی لگ جاتی ہے اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے ایک کیس پیرے سامنے آیا ایک نوجوان بہت چھوٹا تھا وہ اس کی ایج یہی کچھ پندرہ سے اٹھارہ سال کی بیچ میں تھی اور جب میں نے ان سے بات کی بولا منیبیا میرے ساتھ ایسی واقع ہوا کہ مجھے یہ ہر دن تھوڑا تھوڑا دیتے تھے اور اس کے بعد جب اس کو پوری طرح سے اس کی لط لگ گئی تو اس کے بعد اس نے اپنے فادر سے مدر سے پینسہ لینا شروع کر دیا اور حد یہاں تک پہنچی جب پینسے ختم ہو گئے اور اس چیز کی بہت طلب بھی تھی اور اس طلب کی وجہ سے یہ خود کو مارنی لگا ماں نے کہا پینسہ نہیں ہے میرے پاس تو اس نے ماں کا لیا ہوا جو کچھ سامان شادی پہ سامان تھا تانبے کا وہ بیچنا پڑا اس کو ہم کشمیری میں سماوار کہتے ہیں اس کی ماں نے سماوار کو بیچا پھر اس بچے کی جان بچانے کے لیے اس نے اس کو کچھ پینسے دے دیئے کیونکہ یہ ایک ایسی لط ہے یہ ایک ایسی لط ہے جہاں آپ پھر کچھ نہیں کر پاتے ہیں انسان پھر اپنا جو کنٹرول ہے وہ انسان کھو دیتا ہے لوس کرتا ہے تو پھر نہیں چلتی ہے ایک انسان کی تو اس میں میں ایوت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی چیز مفت میں دی جاتی ہے اس کو کبھی آپ کنزیوم نہ کریں اور موسٹ پرٹنینٹلی میں اتنا بولوں گا کہ ڈرگ کو کبھی بھی آپ اپنی زندگی میں نہ لائیں اور اس کے بارے میں کبھی کلپنا بھی نہیں کریں کیونکہ یہ ایک ایسی لط ہے جو نوجوان نسل کو ہی ختم کر دیتی ہے جو ایک خاندان کو ختم کرتی ہے یہ جنریشن ہی ختم کرتی ہے اور آپ نہیں ساتسفائید بھی آپ پروفیشن ہم ہنڈر پسن ساتسفائید بھی آپ پروفیشن اسی سیٹسفیکیشن کی وجہ سے میں اب پولیٹکس کرنا چاہتا ہوں اور پولیٹکس اس سنس میں دیکھئے میں نے پولیٹکل جرنی اس لئے سٹارٹ کی جہاں میں نے پولیٹکل جرنی اس لئے سٹارٹ کی when i was studying class 10 i was affiliated with some someone with some politician political party تو اس زمانے میں مجھے نہیں پتا تھا سیاست کیا ہے سیاست کیسے چلائی جاتی ہے تو اب ہمارا ایک ہی کام تھا کہ نہرے دے دو لوگ کو جمع کرو لوگ کے پاس آپ اس جنڈے کو پہنچاؤ ان کے پاس نشان کو پہنچاؤ اور یہ جنڈری میری بہت ٹائم تر چلی کیونکہ میرے کچھ فرنڈز تھے جو میرے عمر سے بہت بڑے تھے اس ٹائم کے شادی شدہ دوست میرے کچھ لوگ میرے فرنڈز تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ چلاتے تھے اس کے بعد جب یہ سسٹم چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا تو میں نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں اس نوجوان کے فیوچر سے کھیلا جاتا ہے پولٹیکس میں نوجوان کے فیوچر سے کھیلا جاتا ہے کچھ پولٹیشنز کے دوارہ میں سب کی بات نہیں کروں گا کیونکہ جب نوجوان، یوتھ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ جڑتے ہیں وہ صرف اس اعتبار سے جڑتے ہیں کہ مجھے روزگار ملے اور پھر میں اپنے فیملی کو منٹین کر پاؤں اپنے آپ کو منٹین کر پاؤں لیکن جب ان کے جذبات سے میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں نے سوچا نہیں کبھی ایک بار موکہ آنا چاہیے میں ان نوجوانوں کے بارے میں بات کروں گا اور لڑوں گا کیونکہ بہت ٹائم کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ چلنے کے بعد ہم نے جیسے نام بتانا اس ٹائم کی وہ کانگریس پارٹی تھی اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کانگریس نے غلط کیا میں یہ کہوں گا کہ ایک پولٹیکل پارٹی کے ایک لیڈر نے غلط کیا تو اس کا یہ صرف سسٹم تھا لوگوں کو چلاو 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 یوتھ کو چلاو مگر ان کو دے دو مت کچھ تو میں نے ایک باری اس کو کہا میں نے کہا سر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور آپ کا ہر کوئی چیز ہم کرتے ہیں جنڈے لگانا ہو آپ کا منشور چلانا ہو مائک سسٹم چلانا ہو everything ہم کرتے ہیں تو مجھے آپ کسی نوکری میں لگا دیں اس ٹائم تو ابھی میں نے اللبی نہیں کیا ہوا تھا تو اس سیاستدان نے اس پولٹیشن نے مجھے کہا بیٹا میں آپ کو نوکری نہیں دے سکتا میں نے کہا کیوں اگر ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں اپنی جان فشانی کرتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں آپ کو تو آپ مجھے نوکری کیوں نہیں دیں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کے محلے میں دس گھر رہتے ہیں ایک شخص کو میں نوکری دوں گا now گھر مجھے اپوزٹ ہو جائیں گے اور یہ بات جو ہی انہوں نے کہی تو میرے اندر پتہ نہیں کون سا تناؤ پیدا ہو گیا ایک شوق لگ گیا کہ کیا یہ لیڈر صرف اپنی کرسی کے لیے ہمیں استعمال کر رہے ہیں اس کو یوت کا کوئی بھی جذبہ کوئی بھی دھرگ نہیں ہے تو وہی پہ میں نے اس کو کہا میں نے کہا آج کے بعد آپ کو ٹاٹا بائی بائی اور آج کے بعد نہ آپ کی پولیٹکس نہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی میں جوائن نہیں کروں گا اور آج کے بعد میں نکلوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی حساب سے میں بھی اس وقت ناؤ شہرہ میں کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا ٹائم بہت کم تھا اس وقت مناسب سمجھا کیونکہ اس سے پہلے یہاں ایک کینڈیڈیٹ تھے جو کہ ہمارے اس ٹائم مہمان تھے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ پھر میں جمعہ پہ یہاں پہ اپنا کروں کیونکہ وہ باہر سے آئے تھے وہ اچھا نہیں لگتا لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا اب الیکشن کے ایک یا دو دن رہ گئے ہیں اور اس الیکشن کے دور میں آپ کو اپنا ووڈ کاسٹ کرنا ہے ناؤ شہرہ والو سے میں پر زور یہ گزارش کرتا ہوں اپنا ووڈ ڈالنے سے پہلے اس لیڈر کو یاد رکھنا جس لیڈر کو آپ نے 1996 سے گوھار لگائی کہ ہمارا ہنڈی روڈ خستہ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرو ہمارے ناؤ شہرہ میں یہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرو آپ لوگوں کو ہی میں بولنا چاہوں گا ہمارا ہنڈی روڈ 1996 میں بنا ہے اور 1996 سے لے کر آج تک اس پہ کبھی میکڈم نہیں پڑا ہے اور پندرہ مکانات ایک ہی بات جل گئے قانون نے آپ کو حق دے دیا آئینی طور پر آپ کا حق ہے اپنا ووڈ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو دے دینا اب اس میں قرآن کہاں سے اس میں قسم کہاں سے اور سروں کا سودہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ یہ چیز سمجھ لیں کہ ہمارے سروں کا سودہ ہو گیا ہے ہمارے سروں کو بیچا گیا ہے لہٰذا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آج ہمیں اپنی اوڑی کا تقدیر بدل دینا ہے یہاں اگر ہم انجینئر رشید کو ووٹ دے سکتے ہیں جو کی لنگیٹ کا رہنے والا ہے اگر ہم دوسرے شخص کو ووٹ دے سکتے ہیں جو کی کٹھوے کا رہنے والا ہے اگر ہم تیسرے شخص کو ووٹ دے سکتے ہیں جو کی اوڑی بورڈر کا رہنے والا ہے تو مجھے کیوں نہیں میں تو آپ میں سے ہی ہوں میں آپ کا بیٹا ہوں میں آپ کا بچہ ہوں میں آپ کا دوست ہوں میں آپ کا ہمسائیہ ہوں تو میں کیوں نہیں آپ کے ووٹ کا حق رکھوں گا لہٰذا میری آپ سے التباس ہے گاڑیاں چل رہی ہیں میں یقین رکھوں گا کہ ایک دن آئے گا ہم نوشیرہ کی تقدیر کو بدل دیں گے ہم اوڑی کی تقدیر کو بدل دیں گے ہم تیسرے گونیار کی تقدیر کو بدل دیں گے اور ان سیاستدانوں کو ووٹ نقشہ دکھا دیں گے جس نقشے پہ ان کو سمجھ آئے گا کہ ایک نوجوان کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے وہاں سے میرا ذہن بن گیا کہ نوجوان نسل کو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو صحیح راستے پہ لے کے چلے چلو ٹھیک ہے میں سیاست کروں گا مگر اگر میں اپنے نوجوانوں کو سیاست کے ثرو کچھ دوں گا نہیں تو پھر میرا سیاست کرنا یا نہ کرنا ایک ہی بات ہے دیکھو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہر کوئی پولیٹیشن جو ہے ہر کسی یوت کو سرکاری نوکری دے دے یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے لیکن پرائیوٹائزیشن ہے اس کے پرائیوٹائزیشن کے علاوہ اور بہت ساری فیلز ایسے ہیں جہاں پہ ایک نوجوان کو روزگار مل سکتا ہے ہاں سر میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تیرین ہے وہ کافی ٹوریجم کے لیے کافی پرفیکٹ اسٹینیشن لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ ٹوریجم پروموٹ کرنا چاہیے اس پہ آپ کیا بولنا چاہیں گے ٹوریجم کے اوپر تب ہی تو میں یہ جنڈا لے کے چلتا ہوں کہ آج تک اس چیز کو ہمارے لوگوں کے سامنے چوری رکھا گیا اور ہمارے نوجوانوں کو یہ والا راستہ کسی نے نہیں دکھایا اس لیے کہ اگر یہاں نوجوانوں نے ترکی کی اگر نوجوانوں کے پاس روپے دس آئے کل کو ہمارے جنڈے کون لگائے گا کل کو ہماری نہریں کون دے گا کل کو ہمارا پارٹی کا سسٹم کون چلائے گا یعنی ان کا یہ مقصد تھا یہاں کا نوجوان گریب سے گریب ہوتا جائے اور ہم امیر سے امیر ہوتے جائیں اور اسی چیز کو میں اس ٹائم لیے چلتا ہوں کہ یہاں کا جو علاقہ ہے جو کہ اس میں ٹوریزم ہر جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ رکھیں گے وہاں خوبصورتی ہی خوبصورتی آپ دیکھو گے اور یہی وجہ ہے کہ میں نکلا ہوں کم سے کم اپنے لوگوں کو یہ بتانے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ٹوریزم کا ایک زکھیرہ ہے ہم اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے اس چیز کو استعمال کریں گے اور یہ جو چیز یہ جو خوبصورتی یہ جو نیامت ہمارے پاس تھی اس نیامت کو ہم سے یہاں کے سیاست دانوں نے پچھٹے پچاس سال سے یا ساٹھ سال سے ہم سے اوجل رکھا تھا اور اسی نیامت کو میں اس ٹائم پبلک کے سامنے لاتا ہوں اور اسی نیامت کو میں اس ٹائم یوت کے سامنے لارہا ہوں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے یہاں کے نوجوان مجھے مایوس نہیں کریں گے یہاں کا نوجوان مجھے ساتھ دے گا اور انشاءاللہ رامان الیکشن کے جیتنے کے فوراں بعد ہی میں اس پہ کام کروں گا اور اپنے نوجوانوں کے روزگار کا ایک سبب بنوں گا تو منیب سیر یہاں پہ اتنے سارے مونٹنز ہیں آس پاس تو کہ یہاں پہ پاور ہاؤس یا پاور پلانٹ ہے گیا یہاں تو چار پاور ہاؤسز ہیں اور جمعہ کشمیر کا سب سے پہلا پاور ہاؤس مورا ہے ہائیڈرو الیکٹر پاور پروجیکٹ بھی یہی کا ہے جس کی حالت اس ٹائم اتنی بد سے بدتر ہو گئی ہے کہ اس کو اس وقت تک رینویٹ نہیں کیا گیا ہے کچھ سالوں سے اس کو ڈیفنگ کیا گیا ہے اور کچھ سالوں سے وہ پروجیکٹ ایسے ہی ہے اور اس وجہ سے یہاں اس پاور ہاؤس سے کوئی بھی بجلی نہیں نکلتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس الجہ پاور ہاؤس ہے جو کہ سٹیٹ کا ہے اور جو کہ ایک سو پانچ میگا وارڈ پاور ہاؤس ہے اور اس پاور ہاؤس کے علاوہ اور دو پاور ہاؤسز ہیں جو کہ انہ پی سی کے اندر ہیں ایک پاور ہاؤس اس میں ہے جس میں 480 میگا وارڈ بجلی بنتی ہے اور فورتھ پاور ہاؤس میں 240 میگا وارڈ بجلی بنتی ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پاور کا سمندر ہے مگر اس پاور کے سمندر کو ہم ہی لوگوں سے او جل رکھا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جب سردیاں آئیں گی یہاں بجلی نہیں دیکھ پا ہو گیا یہاں بلکل بھی بجلی نہیں ہوتی ہے تین چار گھنٹے دن کی بجلی چلے گی اور وہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا بجلی آئی کب اور بجلی گئی کب نمبر ون نمبر سیکنڈ اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہوگی اس طرح سے بجلی نہیں چلتی ہے تو اس وقت میری یہی کوشش ہے لوگوں کو بتانے کا میں اپنی آواز دے رہا ہوں میں اپنی اذان دے رہا ہوں تاکہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ جو استحصال تحصیل بونیار کے ساتھ یا اڑی کانشونسی کے ساتھ آج تک ہوا اس استحصال کو ہم اور برداشت نہیں کریں گے اس استحصال کو ہم یہی پہ ختم کر کے یہاں اڑی کی تقدیر کو بدل دیں گے انشاءاللہ اور امان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرد قیب سر میں آپ سے اجانت چاہوں گا کہ جو پرانے پولیڈیس ہیں وہ لوگ نے یہ سب پہ کام نہیں کیا بالکل بھی نہیں کام کیا ہے یہی تو وجہ ہے اس وقت لوگ ناراض ہیں اگر کام کیا ہوتا تو شاید آج آپ کو پاور کی ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتا اگر کام کیا ہوتا تو شاید آپ کو اس وقت میرے منیفیسٹوں میں ٹوریزم نہیں ہوتا اگر کام کیا ہوتا یہاں کا نوجوان جو بیروزگار اس وقت دربدر بٹک رہا ہے وہ اس وقت اس پریشانی میں نہیں ہوتا اگر یہاں کیا ہوتا تو یہاں جو ڈرگ کی ایک لطھ ہمارے نوجوانوں کو ایک سٹیج میں لگائی تھی وہ چیز نہیں ہوتی تو میں یہ بولوں گا ان کا زیرو ہے ان کا فیلئر ہے اس فیلئر کی وجہ سے ہمارا ہماری جو پوری کانشونسی ہے اس کو برباد سیکنڈ کر کے رکھا ہوا ہے مجھے تو یہ کانشوٹنسی جنت سے کم نہیں لگ رہا کیونکہ میں ڈیلی سے آیا ہوں وہاں پہ کافی پولیوشن ہے اور یہاں پہ تو کافی مونٹین ہی مونٹین دکھ رہے ہیں اور اتنا بیوٹی ہے اور سینڈری دیکھ رہے ہیں دیکھ کے میں حیران ہویا کہ یہ دیشنیشن ابھی تک توریسٹ ہوت سپورٹ کو نہیں بن پایا ابھی تک تو وہی ہے سر مونیب سر تو اور ہی سریہ کے بارے میں آپ کی اور کس مددے پر آپ ووٹ مانگ رہے ہیں دیکھیں ووٹ مانگنا یا نامان مانگنا وہ الگ چیز ہے وہ ایک الگ کنٹیکسٹ ہے لیکن میرا جو منشور ہے میرا منشور یہ ہے کہ یہاں کا جو نوجوان ہے اس کو روزگار ملے وہ روزگار صرف توریزم ہی نہیں ہے انڈسٹلائزیشن ہے اگر یہاں انڈسٹریز آتی یہاں آپ دیکھئے ہمارے انشپیسی میں ملازموں کو بھی باہر سے لائے جاتا ہے وہاں جو کام کرنے والے ہیں ٹیکنیشنز کے یہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں کیا یہاں پہ انجینئرز نہیں ہیں یہاں پہ کوئی ایسا سٹاف نہیں ہے جو کہ ایک پاور ہاؤس ایک پروجیکٹ میں ضرورت ہوتا ہے کیا یہاں لوگ جاننے والے نہیں کیا یہاں کا یوتھ پڑھنے والا نہیں ہے اگر آپ ہماری اوڑی کانشونسی کی سروے کریں گے یہاں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز انجینئرز اور بڑے بڑے ٹیکنیشنز ملیں گے جو کہ پاور ہاؤس کو خود بناتے ہیں یہ میں آپ کو بات بتا دوں گا کہ ایک باری پاور ہاؤس جو این ایش پی سی کا پاور ہاؤس سیکنڈ ہے اوڑی سیکنڈ وہ جل گیا تھا اور اس کو سٹیٹ کی مختلف کمپنیز آئی اس کو رینویٹ کرنے کے لئے فیل ہو گی فیل ہو گی وہ یہاں سے واپس چلی گئی پھر یہاں کے پروجیکٹ والوں نے یہاں کے لوکل لوگوں سے مدد مانگی اور یہاں کے لوکل لوگوں نے پھر یہاں کے لیبرز اور ٹیکنیشنز جب گئے انہوں نے وہ کارنامہ انجام دے دیا جو کارنامہ باہر کی بڑی 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 پروفیشنلز جو تھے جو بڑی بڑی کمپنیز تھے جو وہ نہیں کر پائے تو یہ میرا منشور ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے ہاں اتنا میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں یہ ساتھ ساتھ میں بولنا چاہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرمی کا بنایا ہوا ایک آوٹر سینیما ہے تو یہاں پہ لائٹنڈ میوزک شو چلے گا انشاءاللہ رامان آنے والے وقت میں آرمی یہاں بہت زبردست کام کرتی ہے آرمی یہاں اس وقت کنیکٹیوٹی پہ ہمیں ہمیں ہلپ کرتی ہیں ہمیں چاہیے اس کانچوینسی میں اگر ہر تیوریسٹ سپورٹ پہ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی تو بہت کچھ ہوگا یہاں کے نوجوانوں کے لیے آرمی نے کہیں ایک جگو پہ پلے گراؤنڈز بنائے تو یہ بھی ایک چیز ہے میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں بجائی ان کے کہ یہاں کے جو پولیٹیشنز جو جھوٹ موٹ کا یہاں ناٹک لگاتے ہیں لوگوں کو بتانے کا کیا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے میں سلوٹ یہاں کے انڈین آرمی کو کرنا چاہوں گا جو یہاں کے یوت کے جذبات کو سمجھتے ہیں اب ان کی کچھ کچھ بیریئرز ہوتے ہیں ہر چیز نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا انڈین آرمی is the best انڈین آرمی is the best یہ آپ کا اپنین ہے بلکل مطلب آپ لوگ کو کوئی تکلیف نہیں ہے انڈین آرمی سے بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں پہ جو پہلے جو سٹون پیلٹنگ چلتا تھا وہ 370 کے بعد کم ہوا ہے کی بڑا ہے دیکھیں اگر میرا چسٹ خراب ہے مجھے چسٹ انفیکشن ہو رہی ہے اور میں کھانس رہا ہوں اگر اس کھانسنے پہ آپ میرے موں پہ پٹی لگا دیں گے اور میرے موں کو بند کر دیں گے کیا میرا چسٹ انفیکشن ہوتی سے ختم ہو گیا نہیں وہی آپ چیز سمجھ لیں کہ یہاں اس وقت جو لوگ ہیں ان کے اوپر کچھ ایسا معاملہ کیا گیا ہے کہ جو وہ بات نہیں کر باتے ہیں تو وہ وجہ ہے ادروائز میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ یہاں کے لوگ بہت مایوس ہیں بہت دکھی ہیں بہت پریشان ہیں پریشان اس لیے ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں پچھلے دس سالوں میں ہمیں روزگار کا کوئی یہاں پہ انتظام نہیں کیا گیا پچھلے دس سالوں میں یہاں کا جو نوجوان ہے گریب سے گریب ہوتا گیا پچھلے دس سالوں میں یہاں اتنی ریکروٹ پنٹ نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیئے تھی پچھلے دس سالوں میں اتنی ڈیولپ پنٹ نہیں جب ہم اپنی فائلز لے کے جاتے تھے اپنی فریاد لے کے جاتے تھے ہماری فائلز کو آہ دسٹ بن میں فینکا جاتا تھا ہمارے ہمارے معاملات کوئی سنتا تھا اور کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ یہاں عوامی حکومت ہو تاکہ لوگ بھی آنسوریبل رہے ہیں ان کو بھی آہ کیونکہ ایک لیڈر کے پاس اس کو پتہ ہے پانچ سال کے بعد مجھے اس پبلک کے پاس جانا ہے اگر میں کام نہیں کروں گا تو میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے تو یہ معاملہ چل رہا ہے مونیب سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس الیکشن میں کونسی پارٹی ہاوی ہے مجھے لگتا ہے میری پیڈی پی ہر جگہ سے ہاوی ہے ہر جگہ سے ہر جمہو کشمیر کے ہر کورنر سے اس ٹائم ہمارا پر ہند ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس جو ہے نیشنل کانفرنس بھی ٹھیک تھا اپنا پرفارمنس اس ٹائم کر رہی ہے بی جے پی کے بارے میں کیا حال بی جے پی کا تو زیرو ہی ہے مجھے نہیں لگتا کشمیر میں کوئی آدھی سیٹ بھی وہ نکال پائیں جب آپ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جب آپ اپنے پلیئرز کو گراؤنڈ میں اتار ہی نہیں رہے ہو ویلی میں وہ 19 سیٹ پر لڑ رہا ہے بی جے پی آنٹی اس کا مکھے کارن کیا ہے اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ آج تک بی جے پی والی یہ بولتے رہے ہم نے جمعہ کشمیر میں وکاس کیا اور وکاس آپ کو آج نظر آیا ہوگا جب انہوں نے اپنے پلیئرز گیم میں چھوڑے ہی نہیں اب جب چھوڑے نہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اپنے پلیئر کو چھوڑیں گے یہ تو زیرو لے کے آئے گا تو ہماری چھبی خناب ہو جائے گی تو اس وجہ سے یہاں پر کسی بھی آپ کسی بھی جگہ کشمیر میں نہیں دیکھو گے ان کا کوئی کینڈیڈیٹ ہے اب ہمسائے کو دوست کو جاتے ہیں جناب آپ ہماری مدد کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں تو وہ دوسری بات ہے لیکن بزادی خود بی جے پی کا کوئی کینڈیڈیٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا سر منیب سر آپ کا راہل گانڈی کے بارے میں کیا رائے ہے ان کے مطلب راہل گانڈی کا یہ رائے میں بول سکتا ہوں راہل گانڈی بہت اچھے انسان ہے راہل گانڈی بہت اچھے لیڈر ہے راہل گانڈی ایک مظلوم عوام کی آواز ہے کیوں؟ دیکھیں میں کانگریس سے نہیں ہوں میرا کانگریس کے ساتھ دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن راہل گانڈی جس رفتار سے چل رہے ہیں اور جس پیار سے لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں وہ پیار میں نے آج تک کسی لیڈر میں نہیں دیکھا کیونکہ ایک لیڈر کو ہمیشہ سکت نہیں ہونا چاہیے عوام کے لیے نرم بھی ہونا پڑتا ہے تو راہل گانڈی میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ جب جاتے ہیں تو وکاس کی بات کرتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تو ایمپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں تو ٹیوریزم کی بات کرتے ہیں راہل گانڈی کے موں سے میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ اس کو جیل برو اس کے خلاف آندولن لاؤ اس کو نیست نابوت کرو اس کو یہ کرو اس کو وہ کرو اس کی زبان سے میں نے کبھی نہیں سنا کب کوئی بھی تقریب کاری والی بات آپ بات سمجھ رہے ہیں تو اس اعتبار سے میں یہ کہتا ہوں کہ راحل گاندھی is the best اور میں ان کو مانتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ راحل گاندھی کا چھوی میڈیا دوارہ خراب کیا گیا میڈیا تو آپ کو پتہ یہ میڈیا کونسا کام اس ٹائم کر رہے ہیں یہاں تو میڈیا جو ہے یہ ایک پلر ہے ایک پلر اپ ڈیموکریسی تو آپ جب کوئی میڈیا بک جاتا ہے ایک میڈیا جب بائست ہو جاتا ہے تو ان پہ آپ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں ان پہ آپ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور جب دکھائیں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے چھوی تو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو وسوکن یہ کہتا ہوں کہ راحل گاندھی کو پورا کشمیر مانتا ہے چاہے وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے ہو اور پورا کشمیر یہ چاہتا ہے کہ ایسا لیڈر آنا چاہیے میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ موڈی جی غلط ہے مگر موڈی جی کے جو یہاں پہ کام کارے کرتا ہے جو چلانے والے ہیں ان کا طریقے کار ہی آلگ ہے وہ جب جلتے ہیں چلتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم آسمان سے اڑ کے چل رہے ہیں وہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ دہشت سے بات کرتے ہیں وہ جب کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ گرج کے کسی کے خلاف بات کرتے ہیں وہ جب ان کو کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو بس دباؤ اور روب کے وجہ سے وہ لوگوں کو دمکاتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ان ساری چیزوں کو ملا کے میں یہ نہیں کہتا کہ موڈی جی خراب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ جو بھارتیا جنتہ پارٹی کے ساتھ ہیں وہ شاید موڈی جی کی چھبی خراب کر رہے ہیں سر وہ پائپ کیا ہے سر یہ پائپ آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ پائپ لاؤر جہلم ہیڈرو ایلیکٹر پاور پروجیکٹ ہے یہ پورے دریہ کا پانی جو اس کے پر آتا ہے یہاں جاتا ہے اور یہ پاور ہاؤس ہے یہ نیچے پاور ہاؤس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایل جہ پی سٹیٹ کا پاور ہاؤس ہے 105 مегا وارٹ پاور ہاؤس ہے ملکم ہم نے ہیڈرو پاور بھی دکھا دیا گا یہاں پورا بھی دکھا دیا گا یہاں لے لیا یہاں لے لیا فوٹیج تو لے لیا ملیب صاحب میں نے دیکھا آپ انجینئر راسید صاحب کی جو گاڑی تھی ان کو ہینڈ سک کیا تو سر why it is not your opponent opponent ہے سیاسی opponent ہے میرا دشمن تو نہیں ہے میں سیاست میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خیالات دیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن یہ میرا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ بات نہیں کروں کوئی wave نہیں کروں یا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ابھی کیا رائے ہے ملے انجینئر راسید دیکھئے انجینئر رشید کا ایک جو معاملہ یہاں پر چل رہا تھا کچھ چیزیں جب باہر نکلتی ہیں تو کچھ چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور کلیر یہ ہو گیا جب وہ جیل سے نکلے تو انہوں نے ایک چپل دکھا دیا اپنے ڈیڑھ سو روپے کی بولا کہ یہ مجھے جیل سے ملی ہے اور یہی چپل میں تب سے پہنڈ رہا ہوں جب آج تک اور یہی چپل میری پروپرٹی ہے یہی چپل میرا سارا کچھ ہے اچھا یہ میری اوقات ہے ایسا بولا انہوں نے بلکل اور جب اس کے بیٹے کو میں نے فیس بک پہ دیکھا اس کے ہاتھ میں ڈیڑھ لاک سے زیادہ ڈیڑھ لاک تک اس کے فون کا ویلو تھا اب ڈیڑھ سو اور ڈیڑھ لاک ہو آپ خود اندازہ کرو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اگر فادر صاحب بولتا ہے کہ میں صرف ڈیڑھ سو کی چپل لگا کے چل رہا ہوں تو ان کے بیٹے کے پاس ڈیڑھ لاک کا فون ہے تو یہاں پر لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے ہم جو ہیں ہم کلیر بولتا ہے ہم جو نہیں ہیں وہ بھی بولتا ہے لیکن ایک سائیڈ سے آپ ہو لوگے میں گریب ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے ڈیڑھ سو روی کی چپل ہے دوسرے سائیڈ سے آپ اپنے بیٹے کو ڈیڑھ لاکھ روپے کا فون اس کے ہاتھ میں ہے تو آپ وہاں پہ کیا بول سکتے ہیں میں اتنا بولوں گا مطلب کہ ریالیٹی کچھ اور ہی ہے ریالیٹی کچھ اور ہے اور میڈیم کچھ اور دکھایا جا رہا ہے ہاں بلکل گمراہ کرنے کا مطلب بلکل تو سر یہ جو فوریٹس ٹرائب اتنے سارے پیڑ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو پیڑ پہ یہاں کے لوکل لوگ کا رائٹ ہے کیا کاٹنے کا یا یوز کرنے کا ایسا دیکھئے رائٹ الگ چیز ہے قانون الگ چیز ہے لیکن قانون کے اعتبار سے یہ رائٹ کسی کو نہیں ہونا چاہے کہ کوئی غیر قانونی بھی کام کر کے یہاں کا درکت کاٹے گا لیکن رائٹ ہمارا یہ بنتا تھا کہ اگر ہم ہسی علاقے کے رہنے والے ہیں اور ہمارا یہ خزانہ ہے کیونکہ ہم ہم انہی دیوداروں کے بیچ میں رہتے ہیں حد دیکھئے حد کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ یہاں فورسٹ ڈیپو ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہم اپنا کنسٹرکشن اگر مکان بنا رہے ہیں کچھ بنا رہے ہیں تو ہم اس ڈیپو میں جا کے ڈائے سو روپے کے حساب سے لکڑی لاتے تھے پر فیٹ اور آج کا دیکھئے ڈائے ہزار روپے میں بھی ہم کو نہیں مل رہا اور نہیں کوئی ڈیپو یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں اگر کوئی کسی کو مکان بنانا ہے کچھ کرنا ہے جب اس کے پاس سورس ہی نہیں ہے کہ وہ لکڑی ڈیپو سے اٹھائے گا اور لائے گا تو اس کو تو پھر غلط کام کرنا ہی ہے گھر قانونی تو کرنا ہی ہے ایٹلیس گھر کے لیے پیرولیس دینا چاہیئے دینا چاہیئے تھا لیکن یہاں کے کسی بھی پولٹیشن نے آج تک یہ نہیں کہا کہ بھئی یہاں پہ یہ گریب یا امیر کوئی بھی مکان بنا رہا ہے اس کو لکڑی کی ضرورت ہے تو لکڑی اگر آپ ڈیپو میں رکھتے ہو سرکاری ریٹ ریزنیبل کوئی ریٹ رکھو تو دے دو اس کو نہ کوئی ڈیپو ہے نہ ہی آکے لوگوں کو دیا جاتا ہے اب اگر ہم کبھی فارم بڑھتے بھی ہیں تو اس میں تب تک مکان زیرو سے ٹاپ تک پہنچ گیا ہوتا ہے تب تک ہمیں لکڑی نہیں ملتی ہے پھر ہمیں مارکٹس میں جانا پڑتا ہے اور مارکٹس میں فوراں لکڑی لانی پڑتی ہے جن سے ہم اپنے مکانات بناتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا انفارچنیٹ ہے ہماری اس بالخصوص پوری کانشونسی کے لیے جبکہ یہاں ٹیوریزم کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہے یہ بہت بڑا زخیرہ اور زخیرے کو ہم سے انہوں نے محروم رکھا ہے الگ رکھا ہے اور ہم یہاں اپنا مکان بنانے کے لیے بھی لکڑی حاصل نہیں کرتے ہیں اور وکاس کی بات آپ کر رہے تھے ابھی وکاس یہ ہے ڈائی سو روپے کی لکڑی پر فیٹ ڈائی ہزار میں بھی ہمیں نہیں ملتی ہے اس کی ریٹس آسمان کو چھو رہی ہیں جو مزدور پانچ سو روپے دن کی دیاری لیتا ہے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دائی سو روپے پر فیٹ سکیر فیٹ پر فیٹ کے حساب سے لکڑی لے پائے یا ایڈی تو انفرچنیٹ تو ان سب چیزوں کو ان سب معاملاتوں کو لے کے میں اس ٹائم نکلا ہوں تاکہ عوام جس پریشانی میں ہے اس عوام کو اس پریشانی سے نکالا جائے موسیقی موسیقی باتلی باتلی موسیقی موسیقی ایسا بیوٹیو آپ کو سائد ہی کسی نے اس دکھایا ہوگا یہ بیوٹیو میں اس نے دکھا پا رہا ہوں کہ جو اب کمیں گے ملی سے یہاں کے انہوں نے سمبورٹ کیا ہمیں یہاں پہ نہیں بلایا مجھے ہونکو یہاں پا پا سوری اور اوری کے ریہ میں اوری کی کانسیٹنسی میں سار کے ساتھ آ رکھے ہیں اور یہاں کے لوگ ہم نے ستشکل کرتے ہیں تو بتاو کیا نام حدود ہے میرا نام اسرا رحمد ہے یہاں کب سے ہو ہم بہت ٹائم ہاں ہی پہر سے ہوں یہاں پہ یہاں پہ کیوں پہ منگی اتنا خوبصورت جگہ پہ رہتے ہوacedا تو آپ کو پہل ہوئی کو مجھا رہا ہوئی بہت ہے آپ shotsN 1960ول Khalque میں مجھے ہیں آپ تو آپ کو مسکوں مداد ہوگیا کہ�بِ آپ لینی v因為 آپ میں میں سے بہت بہت سکول ہوں گوورمارٹی سکول سکول ہے گوورمارٹ سکول ہے اب وہاں پہ رہے ہیں تو اور یہ کوئی ہوئی میںizer ہے اور نہیں MIN calcon definitive میں بن رہا ہے اب اب میں اسکار پہل��이 نہیں کیب ہ LANs نہیں اسکار گنم، حی perkادی ہوگر ان کوئی 24 haben نہیں ہے وہ لیمبر ویلی ہے وہ ہاں لیمبر ویلی اور یہاں پہ ایک واتر فال بھی ہے خوبصورت کونس ہے لیمبر واتر فال کانا پہ ہے وہاں پہ ہے اس سائیڈ اچھا اوپر ہے ہاں تو اس سائیڈ کیسے جاتے ہیں تم لوگو ٹریکنگ کر کے ہاں ٹریکنگ کر کے جاتے ہیں گاڑی میں جاتے ہیں وہاں پہ بابا گیل تک پھر اس سیاں اس سیریہ میں یہ جادہ ہے یہ خوبصورت ہے یہاں پہ فال فروٹ کیا ہوتا ہے فال فروٹ والنٹس اپل پیر اچھا والنٹس اپلس ہوتے ہیں ہاں تھوڑے بہت تو مجھے یہ بتاؤ یہ جگہ کا نام بتاؤ کیا جگہ کیسے لوگ پسند پہ ہم لگو بودھرالی میں بودھرالی میں بودھرالی بودھرالی ویلیج اور اوری والا اوری کا بودھرالی ویلیج صرف ایک منٹھا ہوا پر آکھا چلے کونسا اس کا نام ہے گو پرو 10 ویلیج ہم لوگ جب ویلیجی گئے اور یہاں پہ آنا سب کی بس کی بات نہیں ہے میں ہم سب رہا فورسنیت ہوں اس ماملے میں کہ یہاں تک میں پہنچ پیا اس بیئر مجھوڑا just because of friends and walk and this is a very beautiful place میں اس پہاڑی کے مجھوڑا نہیں مجھوڑا 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 مجھے پوری امید ہے کہ یہاں کے لاؤں یہاں کے باہر بہن ہیں مجھے پوری امید ہے کھنہوں کے سی خونے کے ہاتھ پہ خورت کر اپنی کانشورتھی میں جیو رفت کریں گی اور اپنے ایک کالجواب کریں گی پوری است ویٹر ویٹر پر آف ہے ڈا دا ہی جو دو رہے ورہے آف ہے ممدددہ ہے اسے کھر دو رہے ہیں واہ موسیقی 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 موسیقی